سو ہی اسلام علیکم ویڈکم بیک ٹو فی گنگ انٹو اندر ویڈیو ایٹ کا چاند آپ تھی روزہ کی رات کو نکل دو اور ہمارے فری فائر کے چاند رمزان سے ایک ہفتہ پہلے اچانک سے نمدار ہو جاتے ہیں سال کے گیانہ مہینے ان لوگ نے گیم کو طلاق دیوی وجہ ہو رہے ہیں اسی ایک مہینے میں آ کر بولتے ہیں آپ سے مل کر سر میں خوش کی ہوئی خیر اس سے ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ بہت بمبو آتے جو کہ آسل کے دنوں میں آپ لوگ نوٹس کریے رہے ہوگے تو آج کی ویڈیو بھی کچھ اسی سلسلے میں اینڈ وی اکینی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ویڈیو کے اینڈ میں آپ لوگ بولو گے خیر گیم پلے سے ہٹ کر ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں چونکہ رمضان کا مہینہ ہے تو رمضان کا احترام کرتے ہوئے ایک صاحب نے وہاں فنی میمز کو مطمئنہ تحریقے سے پیش کرے جو کہ دیکھ کہ میں بہت زیادہ حیرانو مجھے اگر پتا ہوتا کہ اس کا اصل کریٹر کوئر ہے تو میں اس کو دازمان کریڈٹ دیتا مجھے یہ ویڈیو دیکھتا ہے مزہ آیا اس لئے آپ لوگ کے ساتھ بھی شیئر کرنا چاہتا ہوں آپ پہ جلدی بول افطاری کے لئے سامان لینے جانا ہے بڑے شریف ہو بیٹا اور بڑے بھائی گھٹکا تھوڑا گم کھایا کرو روزے میں پیاس لگتی ہے کوزہ کھل گیا کیا بولا تنہے وضو کر کے نہیں آیا جا جا پھر وضو کر کے آیا پھر ترابی بڑھیں گی یہ صدر گئی ہے گورنمنٹ اب گورنمنٹ بہت اچھی ہو گئی ہے یہ سارے بہن کے بھائیں ملکے رمضان پیکیز میں بہت اچھا کام کر رہے ہیں سستے فروض دے رہے ہیں روزے رکھ رہے ہو رکھ رہے ہو روزے رکھ رہے ہو اوکی تو شروعات کرتے ہیں اپنی چپڑ چپڑ کی بندیں اڑا اڑا کے آ رہے تھے تو میں نے اپنے ساتھیوں کو آگاہ کر دیا کہ آج کل اصل سین یہ ہے کہ اب جدر بھی جاتے وہاں آپ سے پہلے لوگوں نے دسترخوان بچایا ہوتا ہے اور نوالہ بنتے ہو آئے خیر میں نے ان لوگ کے ساتھ پنگل لے لے اور میرے بندی لوگ میرے شانہ بہت شانہ کھڑے ہو گئے یہ اڑتے ہوئے پاپا کے مگرمچ بہت چھلاکتے پہلے سے ہی سامنے پہنچ گئے تھے ہم دونوں نے ایک دوسری کو پر گولہ بار رہی کی اور دونوں ہی ادھوارے ہو گئے میری ایش پی تو نہ ہونے کے برابر بچی تھی ہم دونوں نے ایک دوسری کو اس جادوی پسٹول سے بیجلے کے جٹ کے دی جس کی وجہ سے خون کی رفتار شروع ہو گئے جب یہ سب ہو رہا تھا تو میں نے پہلے سے کلٹی ہونے کے تیاری کر دیتا اگر حالات نہ ساز ہوئے تو اڑھنچو جاؤں گا ان بندوں پہ فائر کر کے انگل لیمینے کریں اور اڑھنچو بھی یہاں سے مہن ہو جاتا ہوں ہمارا ایک بندہ میں جاتے تو میں یہاں سے کلٹی ہونے کے تیاری شروع کر دیتا ہوں اور اپنے باقی جاؤزوں کو ان کے ساتھ لڑنے کے لئے چھوٹ دیتا ہوں میں دان چھوٹ کے بھاگ رہا ہے یہ مت سمننا کہ ہم لوگ ڈر پوک ہیں نہیں میرے دادا پردادا لڑا کو تھے اور اس کے خاندان میں تو سور بیرو کے خوند اوڑ رہا ہے اس لئے میری جگہ یہ لڑے گا اور اوچے نہ لیا میں چلتا ہوں اڑتی پتنگ سا تھا وہ اپنے گلوکڈ ہوئے پہلے سے بندے پہنچ گئے تھے ہمارے مہمان نوازی کرنے کے دن میں سے ایک کو میں نوک کرتا ہوں دوسرا آجے کرول آ کر اس کو بھی دیتا ہوں فل ٹماتر دیمیٹر کے ویسے اپریشن شروع گیا تو میں سب سے پہلے باہر والے کو فنش کے اس پاس اندر آیا تو یہ خڑپڑو آ گیا مجھے بھی مار جی اور میرا کل بھی لے گیا ایک تو سب لوگ کو رینک پشنگ کا جوش چڑھائے کونٹینڈوانا نہیں نہیں دیتے ایک سیکنڈوی ہمارے چھمڑے کو تیڑ دیتے اب اس بندر کو دیکھو چھت پر چڑھاوے کلز نکالنے کے لئے پہلے میں نے اس سب سے ٹیشنگ ٹیشنگ کرنے کا سوچا جیسے ہی کرنے والا تھا تو نظر پڑے اپنی اوقات پر جس وی تھی فارمس میں سوچا کہ فارمس کی ساتھ فائٹ لینے کا مطلب تو ہے کہ خود کچھ تھی کرنا دیکھ لو ان بوکے بیڈل کو تو میں نے کیا بے گڑا ہے ان کا میں نے تمہارے کیا بے گڑے ہیں تو میں نے بون فائر لگا کر اپنے جسم کی پیاس ہو جائے اس کی بات میں اوپر جانے لگا لیکن مجھے شکت کے اوپر بند ہے تو میں اب بوکے فارمولے کے ساتھ اوپر گیا وہ ایسے کہ اپنے سامنے گلوے لگا دے کہ مجھے آرام سے مان رہا پائے لیکن ذرہ برابر بھی حرکت نہ بھی ہوئی نہ مجھے فٹسس آئے تو مجھے کنفرم ہو گئے کہ بندہ نہیں ہے تو بس یہی حساب کتابیں سمجھ نہیں آرہی ہوتے کہ میں رینگ کھیل رہا ہوں یا ٹورنمنٹ کھیل رہا ہوں اب اس وقت میں میں نے پروپر لینڈ کے ایم سکس سے اٹھائے اور اس بہن کے لڑا کو باہی کر دیکھوں گاڑ میں بیٹھ گیا شاید ڈرائیونگ لائسنس بھول گیا تک کہ اندھر ہی بیٹھا رہا یہ سوچتا ہے کہ چکر میں کہ ڈرائیونگ کرو یا نہ کرو خیر مجھ میں ہو گئی چاروں طرف سے بمباری کرونا لہا کر فل سٹائل میں میڈگر لگانے لگا کہ کیسی کا باپ ہی میرا کچھ نہیں اکار سکتے لیکن جیسے کرونا ختم میرا قصہ بھی ختم مجھے آئیڈیا ہو گئے تھا کہ لوگیں بہت اچھی آئیے تو میں سوچا کہ اپنے ٹیمیٹس کے ساتھ لینڈ کرتا ہوں پروپر لوٹ کرتا ہوں اس کے بعد بھلے ہی افغانستان میں فائٹ کروں کم سے کم لوٹ تو ہوگی بندوں کو ٹکر تو دے پاؤں گا تو کچھ اس طریقے سے مجھے ملتا ہے میرا پہلا کھل دو کہ بہت ہی بہت رامیتہ زیادہ جاتے جاتے جس بندے کو نوکیا تو اس کو بھی فینش کر کے چلا کیا خیر مجھے مل گی فل لٹر پٹر بمبو لوٹ جب تک مجھے لوٹ نہیں ملی تھی میں اپنے ٹیمیٹس کے ساتھ ہمٹی ڈمٹی بند کر کھیلاتا لیکن جب مجھے مل گی پروپر لوٹ تب میں نے اپنے ٹیمیٹس کو کر دیا الویزہ اور اپنا اصلی روپ اختیار کر لیا وہ ہے کہ اکھیلے جا کر فائٹ کرنا تو کھلے فیضا کی نیچے اور کھلے میدان کی اوپر یہ بندہ بھاگ لگا جا رہا تھا اس کو میں بہت ہی آسانی کیسا چپٹیٹ کرے تو پھر اس کی لوٹ کرنے کے جب میں میں ادھر جاتا ہوں لیکن اس علاقے کی بدماشوں کی نظر میں آ جاتا ہے گلوال مہرپاس زیرو اس صورتی حال میں صرف ایک مقصد تب ہوئی کہ سامنے والے کمرے تک خود کو کیسے بھی کرے کہ پہنچاؤں جیسے ہی پہنچا پہلے فرصت میں ہی لگا دی بون فائر اور دو بچالے بھی آگئے میرے ایسا لگا کہ بندوں کی پوری بارات آگئی اس لئے اس کمرے کے اندر رہنا مناسب نہیں وہ سارے ایک ساتھ ہی گست جائیں گے یہ اصل میں تھے دو بندے جن میں سے ایک ہی تو میں نے کھوپڑی کا کیمہ بنا دیا دوسرا آئی ایو ایم پی لے کر جس نے مجھے ٹکر کا مقابلہ دیا اتنے دردنا طریقے سے ان دونوں کو پیلنے کے بعد مجھے کونفرنس آ گیا تک کہ یہ میں تو بویا نکال کے رہوں گا پھر چاہے اس کے لئے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے پھر میں ماشین کے طرف جانے لگا حاصل کرتا ہمارے خانیمت کا استعمال کر کے اپنے ضرورت کا مال لینے کے لئے لیکن یہاں پر میں نے آئے فوٹ سٹپ سامنے تھا بندہ پھل ایک سو بیس کی سویڈ پر باغ رہا تھا جیسے مجھے انداز ہوگی کچھ تو گھڑ بڑھے اور گھڑ بڑھے تھے کہ یہ سکوارڈ کا لاسٹ بندہ خود پہ خرچہ کریں آئے تھے لیکن کسی اور پہ کرنا پڑا خود سا آئے تھا لیکن جب مشین پہ ڈسکاؤنٹ دیکھا تو دل کو سکون ملے گا کہ چلو ایک ہی وقت پہ دو شکار کر لی ٹیمیٹ کو بھی ریویف کر دو اور اپنا کام بھی نکال لیا پھر جی میں یہاں پر مونسٹر ٹرک اٹھا رہا تھا اس غرہ سے کہ میں نے ٹک ٹوک میں ویڈیوز دیکھئی تھے جس میں پورا سکوارڈ مونسٹر ٹرک میں بیٹھا ہوا تھا اور اینیویز کو مار رہا تھا تو میں ابھی یہ چیز ٹرائے کرنا چاہتا تھا تو اپنے مقصد میں کامیاب ہونے کے لئے مجھے چاہیے تھے یہ تین انوکی رتن ایک ساتھ کے جن کو میں بیٹھا سکو اس گاڑی میں اور اس وجہ سے میں ان کی طرف کچھا چلا آیا تھا کہ یہاں پر ہوتا ہے ایک بندر جس نے ان کا سسٹم بگاڑا ہوتا مادر بلد مجھے پورا مار چکا ہوتا ہے لیکن اولیلے ڈیمیج ہونے کی وجہ سے آسانی کی ساتھ اس کو نوک کر دیتا ہوں میں ان کی طرف اس مقصد آیا تھا کہ ان سب کو مونسٹر ٹرک میں بیٹھا کے گھماؤں گا پیراؤں گا ایش کراؤں گا لیکن یہ آتے ساتھ ہی میں بھول کیا گجنی کی طرف کے آخر میرا مقصد کیا ہے اور لانچ پر لگا کے مونسٹر ٹرک کو یہی پر چھوڑ کے یہاں سے چلتا بنا پھر آ جاتے ہم لوگ پوچن اوپے یہاں پر میرے ملاقات ہوتے ہیں اس گورے کے ساتھ جس انداز سے اس نے مجھ پر رشت کیا تو اس تیل لگ رہا تھا کہ ایک گورہ میرے گوڑے لگانے آیا تھا اس کو موت کے گھاٹ اتانے لگا میں اس پورے ایریا کا جائزہ کرنے لگا کہ میرے نظر پڑی تین چپ والے کارنی ٹیٹ پر جو کہ ٹیڑی آنکھ سے مجھے دیکھ رہا تھا کہ شاید رحم کاکر میں اس کو اپنے گلے سے لگا 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 لیکن اس کو کوئی کیسے سمجھائے کہ پوٹی کے جگہ زمین پر ہی ہوتی ہے زون تنگ سے تنگ ہوتا زہادہ اب زون جا چکا ہوتے ہیں ہم سے بہت دور یہ سوٹ رہے ہوتے ہیں کہ اس کو کیسے کور کرے کہ اتنے میں یہ انہوکا پیس میرے نام اکمل خواب کو پورا کرنے کے لئے مونسٹر ٹرک لے آتا ہے لیکن پھر پتا چلے لے کہ گرینہ نے مونسٹر ٹرک سے فائر کرنے والے اپشن ہی ہٹا دیا ہے اب جیاں پر ہو جاتی مجھ پہ کس مت مہربان فری کے کلز ملنا شروع جاتے ایک کل ملتا تھرٹی ٹو ڈیمیج میں جو کہ زون سے ڈیمیج کھا کر آ رہا تھا اور جی دوسرا کل تو مجھے ایسے ملتا ہے کہ جیسے پاکستان میں نون ڈیزرونگ لوگوں کو سرکاری نوکریہ ملتی ہیں جانے کے بلکل مفتنے اس کو چپڑٹ کرنے کے لئے میں اس کے قریب گیا اور یہ دیکھو ایسے نے یہ بہت اچھا سسٹم لائک کیم ہے اگر آپ کسی کو ایک بھی گولی مارٹر وہ زون سے نوک ہوتا ہے تو کل آپ کو ملتا ہے پتر کے پیچھے ایک صاحب بیٹھ رہا تھا جو کہ باب پندرے تھے مجھے مارنے کی کی ناکام کوشش آئیس تنگ یہ پورا ایک سکوار تھا جو کہ میرے ہاتھ تو زلیل ہوا فائنلی کافی محنت اور مشاکت کرنے کو ہمیں زون کور کر لیتا ہوں یہاں بھائی پیٹھ جاتا ہوں میڈیکٹ لگانے کے لئے لیکن سامنے سے آتے ہیں فیراری فل سپیڈ میں آرتے لیکن میں نے کر دیا اس کے گاڑے کو بڑا زورز اپ چاہیے تھا مجھے یہ والا کل لیکن ہاتھ میں پسینے کے وجہ سے وار پار مجھ سے خطا ہو جاتے برٹ ایٹ تی اینڈ میں اس کو مار دیتا ہوں میرے ٹی میٹس مجھ سے پہلے زون کے اندر گز کہتے کیونکہ میں تو کلز کر رہا تھا جس کے وجہ سے مجھے یہ خیال ہی نہ رہا کہ زون آگے جا چکا ہے میں یہاں پر بیٹھ کے میڈیکل لگا رہا ہوں کہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ اس گھر کے اوپے ایک بند ہے جو کہ میرے ٹی میٹس کو ڈسٹ اپ کر رہا ہے تو اس دماغی کیڑے کے سکون برے زندگی میں خلاصت ڈالنے کے لیے میں لگاتا ہوں لانچ پیٹ لیکن میرے ساتھ اس کی برقس ہو جاتے پہاڑ کے خوخار درندوں کی نظر میں میں آ جاتا ہوں اور وہ لوگ مجھے اپنے نشانہ بنا لیتے ہیں ارے یار کھاڑے آجار پر کلانی مار لی فلحال کے لیے میری بجا ہو جاتے ہیں اور میں ہو جاتا ہوں ریلیکس کے جلدے جلدے سے خون کی ڈرپ لگانا شروع کر رہتا ہوں کیونکہ زون نے بھی انگل کرنا شروع کر دیا پہلے میں اس جگہ کا جائزہ لیتا ہوں کہ کئی ایسا تو نہیں وہ لوگ ملے تیار بیٹھے لیکن نہیں جگہ مجھے سرکشت لگتی ہے تو میں نکل جاتا ہوں مشین پہ جانے کے لیے کیونکہ مجھے لینے ہوتی ہے ویسٹ اتنے خطرناک جنگ لڑنے کے بعد میری ویسٹ پوری طریقے سے ایکسپائر ہو چکی ہوتی ہے اب تک مجھ پر کسی بھی قسم کا حملہ نہیں ہوتا تو مجھے یہ لگتا ہے کہ میں محفوظ ہوں لیکن پھر بھی میں احتیاطاً ایک لوگ لگا لیتا ہوں جیسی ویسٹ خریدتا ہوں تو اس کے بعد مجھ پر کاروائی شروع ہو جاتی ہے ایک تو زون کا ڈیمنٹ اوپر سے بائے ساب تین چھے والی وی ایس ایس سے مار رہا تھا ایک زخم کی بدلے دس زخم مف مل رہے تھے جس کے ویسٹ میں وہ اسے جب پہنے گو جاتا ہوں کہ مجھے کرنا کیا اور اوپر سے وہ چوکلیٹ پہنگنے سٹارٹ کر دیتا ہے جس کے ویسٹ میرا میڈکٹ لگانے کا سپنا سپنا ہی رہ جاتا ہے یہاں پر میں کرتا ہوں ٹاپ کلاس کے گدو والے ہار کا دیوار کی پیچھے کھڑے وکر میڈکٹ لگانے کے بعد جائے میں اوپر میں آکر سرکشہ کوج لگا رہتا ہوں کہ اینیمی مجھے نہیں بھار پائے گا تو اوپر میڈکٹ لگا لوں گا لیکن اتنے میں زون میری ٹانگیں توڑ دیتا ہے جہاں پر ٹو و ٹو والا سماح ہوتے کہ وہ دو اینیمیز ہوتے ہیں وہ آپس میں لڑ رہے ہوتا ہے یہاں سے یہ لوگ کرتے ہیں ٹرڈ فارڈ اور ہمارے ایک بندے کو مل جاتے ہیں مفتی کا قل اور اس طرح ہو جاتے ہیں ہمارا بھویا اسی کے ساتھ کرتے ہیں آج کی ویڈیو کو تمام اچھا چلتا ہوں مجھے بہت 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 بہت